میرا نام فرخندہ ہے اور شادی کے بعد میں اپنے ساسوسر کے ساتھ رہ رہی تھی کیونکہ میرا شوہر لندن کے ایک ہسپتال میں جوب کرتا تھا میری شادی کو تیرہ سال کا عرصہ گزر کیا تھا میری ایک بیٹی مریم بھی تھی جس کی عمر بارہ سال تھی میرا شوہر دو سال بعد پاکستان آتا اور تین ماہ بعد واپس چلا جاتا تھا میرے ساسوسر کو گھر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی وہ روزانہ شام کو کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی گھر میں ہوتی اور میری ساس نے مجھ پر اتنی سختی کی ہوئی تھی کہ مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی میں اپنی پسند کے کپڑے پہن سکتی تھی میں اب بہت تنگ آ چکی تھی میں روز شوہر سے جھگڑا کرتی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں میں یہاں قیدیوں کی طرح نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اس کی ماہ کو روٹیاں بنا بنا کر کھلا سکتی ہوں میں کسی دن زہر کھا کر اپنی جاننے لوں گی میرا شوہر فون پر ہی مجھے سو باتیں سناتا اور کہتا کہ میں تجھے طلاق بھیج دوں گا مگر اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا اگر تُو نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ساری زندگی میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی ورنہ میں جب چاہوں وہ مجھے طلاق بھیج دے گا میں رو رو کر ہلکان ہو جاتی اور اپنی بیٹی سے اپنا دل بھیلاتی رہتی مگر ایک دن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا شوہر پاکستان آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں اور مریم کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں ہماری بیٹی کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے گی ہم کچھ دنوں میں ہی کروڑ پتی ہو جائیں گے وہ بہت خوش بھی تھا اور پریشان بھی تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے اس شخص نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا مگر کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا پھر آج اسے کیا ہو گیا تھا آج تو اسے اپنے ماں باپ کی بھی کوئی فکر نہیں تھی خیر ایک ماں میں ہی میرے شوہر نے ہم ماں بیٹی کے کاغذات تیار کروائے اور ہم تینوں لندن آ گئے میرے شوہر نے یہاں پر ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہوا تھا ہم لوگوں نے وہیں پر اپنا سمان لگا لیا میری بیٹی بھی بہت خوش تھی پہلے دن ہم لوگوں نے سمان وغیرہ سیٹ کر لیا تب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں تم مریم کی حفاظت کرنا ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے اور تم یہاں پر بیٹھی رہو میرے شوہر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے مجھے ان باتوں سے خوف آتا تھا حادثے سے پہلے حادثے کا ذکر کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور میں بھی ایسا ہی مانتی ہوں کہ حادثے کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے خیر رات کے آٹھ بجے تھے جب نمان گھر واپس آئے میں نے دیکھا ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں اور ایک ایسی پوٹلی تھی جو انہوں نے خفیہ طور پر جا کر اندر کمرے میں رکھ دی مجھے اس پوٹلی سے کوئی غرص تو نہیں تھی لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی بات چھپائی نہیں تھی آج یہ پوٹلی گھر میں چھپا کر کیوں رکھ رہے تھے میں نے دیکھا اس میں چھوٹی چھوٹی بوتلے تھی میں بھی سمجھ گئی تھی لیکن مجھے اس کے اندر کی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے خیر میں نے ان کو کچھ بھی دکھانے کے لیے زید یا استرار نہیں کیا پھر میں واپس اپنے کمرے میں آگئی مریم سو گئی تھی پھر میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب سی بات کہی کہ مجھے مریم کی صحت ٹھیک نہیں لگتی ہمیں اس کا علاج کروانا ہوگا میں حقا بقا کر انہیں دیکھنے لگی کیا ہو گیا ہے نمان آپ کو ہماری بیٹی پاکستان سے ٹھیک تھاک آئی ہے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے خوام خواہ کی باتیں بنا کر خود کو بھی اور مجھ کو بھی حلکان مت کریں میری بات سن کر نمان نے برا سا مو بنا لیا اور کہا کہ میں کل ہسپتال جاؤں گا دیکھوں گا کہ مریم کو کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے میں نمان پر غصہ کرنے لگی کہ آپ مریم کو جان بوچ کر بیمار کرنا چاہتے ہیں میں پاغل نہیں ہوں یہ میری بیٹی بھی ہے نمان کا رویہ ایسے تبدیل ہو گیا جیسے وہ میرے شوہر نہیں بلکہ میرے دشمن ہوں میں چپ ہو گئی تھی لیکن صبح ہوئی تو میں نے دیکھا نمان مریم سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی اچھے کپڑے پہنو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تمہیں اسپتال لے کر جاؤں گا میں نے مریم کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ مریم کو تو کوئی بیماری نہیں ہے اگر اسے بیماری ہو سکتی ہے تو پھر مجھے بھی ہوگی آپ مجھے بھی لے کر چلے نمان نے مجھے کہا کہ میں اسپتال میں کام کرتا ہوں مجھے زیادہ پتہ ہے یا تم زیادہ جانتی ہو گھر میں رہ کر بچے پالنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں صحت کے بارے میں ہر ایک بات کا پتہ ہوگا میرے شوہر نے یہ کہہ کر مجھے چھپ کروا دیا وہ اسے لے کر چلے گئے پیچھے میں دعائیں کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے میری بچی کو کوئی بیماری نہ ہو کیونکہ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ مریم کو کوئی بیماری تو ہوگی دو بجے تک میں انتظار کرتی رہی میرے شوہر نے بارہ بجے آنا تھا لیکن شام کے چار بج گئے میرے شوہر ابھی تک گھر نہیں آئے تھے مجھے اب پریشانی ہونے لگی تھی اچانک اسی وقت گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی میں نے دروازہ کھولا تو نمان سامنے کھڑے تھے لیکن مریم ان کے ساتھ نہیں تھی یہ دیکھ کر تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے میں نے غصے میں چلاتے وے پوچھا آپ میری مریم کو کہاں چھوڑ آئے ہیں میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے تب نمان بولے تم پاغل تو نہیں ہو گئی ہو میں اپنی بیٹی کو کہاں چھوڑ کر آ سکتا ہوں اس کا ہسپتال میں چیک اپ ہے اس لیے اسے ہسپتال میں چھوڑا ہے اب مجھے اپنا شوہر پاغل اور نفسیاتی مریض لگنے لگا تھا مجھے تو ان کے ہسپتال کا نام بھی نہیں پتا تھا ورنہ میں ان کی اجازت کے بغیر ہی وہاں چلی جاتی اور جا کر ان لوگوں سے کہہ دیتی کہ میری بچی کو چھوڑ دو اسے کوئی بیماری نہیں ہے لیکن کیا کرتی اب شوہر کی بات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی لیکن اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا رات کے آٹھ پھر چکے تھے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کے لیے میری ماسوم بچی کو اس طرح ہسپتال میں مت چھوڑیں اسے کوئی بیماری نہیں ہے اب اسے چل کر لے آتے ہیں تب میرے شوہر کو واقعے میں ہی اس کی فکر ہونے لگی وہ اٹھے اور بولے تم بھی میرے ساتھ چلو اور نمان میں دونوں ہسپتال پہنچ گئے میرے شوہر جس ہسپتال میں کام کرتے تھے میں نے اس کا بھی پتہ نوٹ کر لیا تھا میں ان پر شک کرنے لگی تھی ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے میرے پیچھے ہی رکنے کا اشارہ کیا کہنے لگے کہ میں اسے لے آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آئے تو مریم ان کے ساتھ ہی تھی ہشاش بشاش اور پہلے سے بھی زیادہ خوش مریم بیٹا کیا ہوا ہے تم بیمار تو نہیں تھی میں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا وہ میرے گلے میں بہیں ڈال کر بولی اما میں تو بالکل ٹھیک ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں مریم کی بات سن کر میرے ذہن کو دھچکا سا لگا تھا بیٹا تم کب سے سو رہی ہو میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سے اببہ اسے چھوڑ کر گئے تھے تب سے وہ سو رہی تھی میں نے اپنے شوہر کو مشکوک نظر سے دیکھا تو اس نے نظرے جکالی تھی بیٹا تمہیں کوئی تکلیف یا مسئلہ تو نہیں ہے میں نے پوچھا تو بیٹی نے نفی میں سر ہلا دیا میں اور میرا شوہر مریم کو لے کر گھر آ گئے تھے اگلی صبح پھر شوہر نے زد کرنا شروع کر دی تھی چلو آج تم بھی میرے ساتھ ہی چلو مریم کو ویکسین لگوانی ہے میں آنے والی بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ خوف صدا رہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جب تک میری بیٹی کو ویکسین نہیں لگے گی تب تک وہ سبھی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہیں اسے اب ویکسین کی ضرورت ہے ورنہ بعد میں ہم کیا کریں گے میں یہ سن کر چھپ ہو گئی تھی میں اور میرے شوہر ہسپتال پہنچے وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر بھی حفاظتی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں تو جا کر ویکسین لگوانا چاہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا اور بولے کہ چلو ویکسین والے کمرے میں چلتے ہیں ہم دونوں اٹھ کر ویکسین والے کمرے میں آ گئے پھر دیکھا تو میرا شوہر ادھر ادھر نظرے گھما رہا تھا جیسے اسے کسی خاص انسان کی تلاش ہو پھر ایک ڈاکٹر نظر آیا وہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اسے کہنے لگے مجھے میری بچی کو انجیکشن لگوانا ہے ویکسین کا انجیکشن آپ ہی لگا دیجئے یہ کہہ کر انہوں نے مریم کو آگے کر دیا ڈاکٹر بولا کہ میں اس ٹائم بچوں کو انجیکشن نہیں لگاتا مجھے ضروری کام ہے آپ گھر چلے جائیں یہ کہہ کر اس ڈاکٹر نے ہمیں جانے کا اشارہ کر دیا میرے شوہر مجھے اور مریم دونوں کو ہی ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئے اور اسیپشن میں جا کر ایک آدمی سے کچھ کہنے لگے میں نہیں جانتی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اس کے بعد میرے شوہر خوشی خوشی ہم دونوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے پھر ہم لوگوں نے ایک گاڑی کی اور ہم گھر آ گئے گھر آ کر میرا شوہر ایک کمرے میں بند ہو گیا میں اسے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد مریم کو نیند آ گئی مریم بچاری صبح کی بکھی تھی وہ سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ دن بھر سوئی رہی میرا شوہر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا میں مریم کے ساتھ تھی میں نے شوہر کے بند کیے دروازے کو بجایا بھی نہیں تھا مجھے لگا وہ ایسے ہی غصہ کریں گے لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ میاں اور بیوی میں تو کوئی راز نہیں ہوتا پھر وہ دروازہ بند کر کے کیا کر رہے تھے میں نے دروازہ بجایا تو نہیں لیکن اندر ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ نمان کمرے میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے یہ بات میرے لئے اور بھی زیادہ حیران کن تھی کہ میرا شوہر مجھ سے چھپ کر کسی سے فون پر باتیں کرتا ہے کہیں کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے میں نے کان قریب لگا کر آواز سننے کی کوشش کی لیکن وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے ان کی بات سے ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں ایسی زبان عموماً وہ مردوں کے ساتھ ہی استعمال کرتے تھے میں ابھی مطمئن ہو گئی تھوڑی دیر بعد انہوں نے خودی کمرے کا دروازہ کھول دیا مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے میں نے کہا مریم سو گئی ہے اب مجھے بھی نیند آ رہی ہے بہت دیر ہو گئی ہے نمان نے میری طرف دیکھ کر ناگواری سے میرے کپڑوں پر نظر ڈالی اور بولے تم میں سے بدبو آ رہی ہے میں سارا دن ہسپتال میں دوائیوں کی بدبو سونگتا رہتا ہوں اور گھر آ کر بھی یہی بدبو سونگنے کو ملتی ہے تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کرو شوہر کی طرف سے بیزتی میرے لیے بہت تہین امیز تھی میں خود پر ہی شک کرنے لگی تھی میں فوراں واپس اپنے کمرے میں آئی اور اچھے کپڑے نکال کر غسل خانے میں نہانے چلی گئی موسم تو سردیوں کا تھا لیکن میں نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی تھی شوہر کی بیزتی عورت کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے میں تھنڈے پانی سے نہا کر واپس کمرے میں آئی تو میرا شوہر سو چکا تھا مجھے بہت دکھ ہونے لگا کہ میں تو خود کو ہر وقت صاف ستھرا رکھتی ہوں پھر بھی میرا شوہر یہی گلے شکوے کرتا رہتا ہے خیر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا کہ مجھے ہلکہ ہلکہ بخار ہے لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی بخار کو میں روک تو نہیں سکتی تھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی طرح سے سو گئی تھی مجھے سخت نیند آئی تھی جب صبح میری آنکھ کھلی تو کافی وقت گزر چکا تھا بخار میں نیند بھی بہت آتی ہے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ مریم اور اس کا باپ گھر پر نہیں تھے میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا یا اللہ یہ مریم اور اس کا باپ کہاں چلے گئے ہیں میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا شوہر کی غیر ذمہ داری پر مجھے حیرت اور شک دونوں ہونے لگا خیر ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ وہ سوتی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے اسے کم از کم اتنا احساس تو کرنا تھا کہ اس کی بیوی کمرے میں سو رہی ہے وہ فلیٹ کا دروازہ بند کر جائیں میں بہت غصے میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن کیا کر سکتی تھی اپنے شوہر پر غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی میں ابھی اپنے گھر سے نکلی اور اسی ہسپتال کی طرف چانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے فون کی گھنٹی بجی میں نے فون اٹھایا تو میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی شوہر نے مو سے پہلے یہی پوچھا کہ دروازے پر کوئی آیا تو نہیں ہے میں نے کہا کہ ہاں جی ہاں ایک آدمی آیا ہے سفید رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے ہے اس نے اپنا نام بتایا میرے شوہر نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہوگا ہماری بیٹی کو ویکسین لگانے آیا ہے تم ایسا کرنا کہ اسے کہنا کہ وہ ہماری بیٹی کا نام درج کر لے اور کہنا ہماری بیٹی کی ویکسین ہو چکی ہے پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان ڈاکٹر کھڑا تھا جسے ہم نے کل ہسپتال میں دیکھا تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی مریم کہاں ہے میں نے مریم کو ویکسین لگانی تھی میں نے کہا کہ مریم کو ویکسین تو لگ چکی ہے لیکن اب حاضری کی طور پر ریکارڈ میں یہ چیز ایڈ کر لیں میرے کہنے پر ڈاکٹر نے پہلے تو انکار کر دیا مگر جب میں نے کہا کہ کل ہسپتال سے ویکسین کروا کر لے آئے تھے بس آپ اس نام کا ریکارڈ درج کر دیں تب اس نے مریم کا نام درج کر لیا اور مجھے ایک رسید تھما دی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری بیٹی کو ویکسین لگ چکی ہے میں تو ایک معمولی بات سمجھ کر اس چیز کو نظرانداز کر چکی تھی لیکن اگلے دن جو ہوا اس نے تو میرے چودہ طبق روشن کر دیئے تھے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اب میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ تم زندگی بھر پشتاؤگی اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو ہم تینوں کو یہاں پر جیل ہو جائے گی میں اس کی بات کو کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی پر دو ہفتے کے بعد میرا شوہر کہنے لگا کہ ہماری بیٹی کو ایک تکلیف ہو گئی ہے اور واقعے میں ہی میری بیٹی کو دن بہ دن پیٹ میں درد ہوتا جا رہا تھا درد ایسا تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا بیٹی کے پیٹ میں بھی تکلیف تھی پیٹ ہلکا سا پھولا ہوا لگ رہا تھا بیٹی کو لے کر میں بہت پریشان تھی تب ہی میرے شوہر نے کہا کہ ہسپتال چلتے ہیں میں اپنی بیٹی کو چیک کرواؤں گا مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی میں اپنی شوہر کی وجہ سے خود پریشان ہو گئی کہ مریم کے بارے میں ٹھیکی کہہ رہے تھے میری بیٹی اس قدر بیمار تھی ہم لوگ بیٹی کو لے کر ہسپتال چلے گئے میرے شوہر نے مجھے باہر ہی چھوڑا اور کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو لیب میں جا کر خود چیک کرواتا ہوں ٹیسٹ تو میں ہی کرتا ہوں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد اپنی لیب میں جا کر ٹیسٹ کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اسے کیا بیماری ہے مگر اس وقت میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرا شوہر روتا پیٹتا لیب سے باہر آیا سارے سٹاف کو کٹھا کیا اور پیٹ پیٹ کر کہنے لگا کہ لوگوں میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میری بیوی اور بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا میں نے تو سوچا نہیں تھا اس کی وویلہ سن کر پورا ہسپتال جمع ہو گیا ہسپتال والوں کے سامنے میرے شوہر نے اعلان کیا کہ ہماری چھوٹی بیٹی کے پیٹ میں کسی کا بچہ ہے اور یہ کہ وہ امید سے ہے کہ بات سنتے ہی سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نمان تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ارے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ریپورٹ بنائی ہے پھر وہ کہنے لگا یہ آدمی جو دو ہفتے پہلے میرے گھر میں میری بیٹی کو ویکسین لگانے آیا تھا اسی دن میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی جب میری بیوی گھر آئی تو میری بیٹی کی حالت بگڑی ہوئی تھی مریم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا یہ سارا کام اسی ڈاکٹر کا ہے اسی نہیں یہ گھٹیا اور نیچ حرکت کی ہے میری بیٹی کی اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا ہے اور ویکسین کا بہانہ بنا کر اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو اور اس ڈاکٹر کو دھکے مار کر اس اسپتال سے نکال دو بلکہ اسے پولس کے حوالے کر دو میری شوہر کا وویلہ سن کر سب لوگ اسی ڈاکٹر کے آفس کی طرف چلے گئے وہ ڈاکٹر اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا اسے جب یہ بات پتا چلی تو وہ بھی حیران ہو گیا تھا سب سے پہلے تو اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا تم ویکسین لگانے ان لوگوں کے گھر گئے تھے اس نے کہا کہ ہاں میں ان کے گھر گیا تھا یہ میری ڈیوٹی تھی مگر ان کی بیٹی گھر پر نہیں تھی میرا شوہر چلانے لگا کہ اب یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے اس بات پر ہسپتال کے انتظامیاں اور زیادہ شک میں پڑ گئی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سینئر ڈاکٹر کو گھر جا کر اس کی بیٹی کو ویکسین لگانا پڑے کوئی بات تو ضرور ہوگی جو یہ وہاں پر اس وجہ سے گیا کہ ایک معمولی سی لڑکی کو ویکسین لگا سکے ورنہ وہ ویکسین والے بندے کو بھیج دیتا یہ باتیں سن کر پورا ہسپتال اس ڈاکٹر سے بدگمان ہو گیا سب لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا گر بھی سکتا ہے سب لوگ میرے شوہر کی بات پر اس لیے بھی یقین کر رہے تھے کہ کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن نہ جانے کیوں سب لوگوں کو میرے شوہر پر تو یقین تھا پر مجھے اپنے اس جھوٹے شوہر پر یقین نہیں تھا یہ جب سے مجھے یہاں لائیا تھا بہت ہی عجیب حرکتے کر رہا تھا اور میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی اور اپنے گھر میں ہونے والی ہر تبدیلی سے واقف تھی میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر کا اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اس نے مجھے پہلے دن ہی کہا تھا کہ وہ ہمیں کسی مقصد کے لیے یہاں لائیا ہے اور بہت جلد امیر بھی ہو جائے گا میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے الٹا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا سب کو بتایا ہے کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں سین کا ریکارڈ آ جائے میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے میرے شوہر کی کیا سازش ہوگی میں سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میری بیٹی کا ایک اور ٹیسٹ کروایا جائے جس سے پتا چل جائے کہ جو بات میرا شوہر کہہ رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں اس پورے ہسپتال میں لیب ٹیکنیشن ایک میرا شوہر ہی تھا باقی لوگوں کو تو اس نے کابو کر رکھا تھا جب سب لوگوں نے یہ سنا کہ اس کے بیوی ہی اس کے خلاف ہے تو سب لوگوں کو میرے شوہر پر شک ہو گیا تھا میں ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو اپنے شوہر کی غلط بات پر اس کا ساتھ دیتی میں نے نمان کی غلطی پر پردہ نہیں ڈالا تھا بلکہ سب کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیا دوبارہ ریپورٹ آئی تو میرا شوہر جھوٹا ہو گیا اور وہ ڈاکٹر بے قصور تھا جب میرے شوہر کو پولیس کے حوالے کیا گیا تو اس نے ساری بات بتائی کہ اسے پہلے دن سے ہی اس ڈاکٹر سے حسد ہو گیا تھا اسے ہسپتال سے نکلوانا چاہتا تھا اسی لیے وہ مجھے اور مریم کو یہاں لیا تھا میرے گھٹیا شوہر نے میری ماسوم بیٹی کا استعمال کیا تھا وہ پہلے سے ہسپتال لے جا کر غلط انجیکشن لگواتا رہا تاکہ وہ اس کا الزام اسی ڈاکٹر پر ڈال سکے جب وہ ڈاکٹر اس کے ہاتھ نہ آیا تو میرے شوہر نے یہ ترقیب سوچ لی تھی میرا شوہر ہاتھ جوڑ کر سب سے مافیاں مانگنے لگا تھا لیکن میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے میرے شوہر کو برائی کرنے کا مزید موقع ملے میرے شوہر کو دو تین سال کی جیل بھی ہو گئی تھی اسے اسپتال کی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا میرے شوہر نے غصے میں مجھے بھی طلاق دے دی تھی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ تو پہلے ہی دن سے میرے خلاف تھا بس اپنے کام کے لیے ہمیں یہاں لیا تھا اور کسی دن وہ ہم دونوں ماں بیٹی کی جان لے لیتا اس لیے اس ڈاکٹر سے بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا جال بچھایا تھا لیکن میں نے یہ سب کچھ سچ نہیں ہونے دیا میں طلاق لے کر اپنی بیٹی کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی اور وہیں جیل میں وہ سزا کاٹ رہا ہے